اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لون کے فینسی ڈریسز اور وہ ڈریسز جن کے ساتھ بہت سارے پیچز ہوتے ہیں تو چلیں چلیں ویڈیو کی طرف یہ ہے فرسٹ ہمارا پریمسن کا ڈریس تو یہ پیسز میں آپ کو رسیب ہوتا ہے یہ میڈل میں جو آپ کو نیک کا ڈیزائن دکھ رہا ہے یہ والا اور اس کے ساتھ دھیرو چھوٹے چھوٹے پیسز جس کا سمجھ نہیں آتا کہ اب اس کا بنانا کیا ہے تو اس میں نیک کے سائیڈ میں یہ ٹرکوائز جس میں سی گرین سے باکس بنے ہوئے چکن کے یہ والے تو اس کو اٹیش کرتے ہیں یہ پوری جو ہے نا پیچ کی طرح سے آپ کو رسیب ہوتا ہے ٹیک ہے یہ پزلز آپ نے جوڑتے جانا ہے اور آپ کا ایک کوپسر انٹریس تیار ہو جائے یہ ٹیشو کا پیچ سیفز کا آپ کو ملتا ہے اور یہ رائٹ اور لیف پر چھوٹا سا آپ کو دکھ رہا ہے پارٹ یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا آتا ہے اور پھر وٹم کا اب آپ کو بیک میں اس کی شو کرتی ہوں بیک میں جو اس کا بیک کا جو ہے نیک لائن یہ بھی آپ کو لہذا سے رسیب ہوتا ہے آپ کو پیچ بک کے ذریعے اس کے ساتھ اٹیش کرانا پڑتا ہے جب آپ اس طرح کا ڈریس لیں تو آپ سمجھیں ابھی یہ خرچہ ختم نہیں ہوا ابھی تو آپ کو پیچ کا کرانا ہے بھی آپ کو سٹیچنگ کا کرانا ہے اور گو آنڈ آن ورڈ اچھا جی یہ اس کی بیک ہے اور یہ ہے اس کا فراؤزر کا جیزائن یہ دیکھیں یہ بیل بوٹم جیزائن ہے میڈل سے سلیٹ کر کے ایک ٹرائنگلر شیپ ہے آپ نے اندر کپڑا ڈالنا ہے اس سے بہت اچھی یہ پاتی ہے نارملی جو کٹنگ کر کے بناتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ اس کی اوپر بیل کا جیزائن ہے بیک پہ جو ہیں جس طرح ریڈ میڈ آتے ہیں بیک پہ لاسٹک اور فرنٹ پر بیل یہ خود ہی خوبصورت اس کا دپٹہ ہے لیکن یہ اتنا خوبصورت آپ کو نہیں ملتا ہے اتنا خوبصورت آپ کو بنانا پڑتے ہیں کیونکہ یہ ییلو کلر کا پیچ پیس اور فلوت اور سائی میں یہ پیچ اور یہ پوٹم پیچ یہ سب الہدہ الہدہ ملتے ہیں اور اس کو بہت نفاظت کے ساتھ کسی اچھے پیچ ورک کرنے والے کو دیچیں تاکہ یہ آپ کا سوچ چارچان لگائے آپ کا عید کے دن کو یہ آپ جب بھی پہنے ہیں ہندی کے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس کا دپٹہ اور اس سے پوری لک نکل کے آنے والی ہے اب یہ سیکنڈ ڈریس ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ڈریس جو ہے یہ بھی کرمسن کا ہے اس کا یہ جو ییلو کلر کا پیچ ہے یہاں تک آپ کو یو شیپ میں نیک ریسیو ہوتی ہے اور سائی میں یہ پیچ کلر کا یہ جو پیچ ہوتا ہے یہ آپ کو ساتھ میں ملتا ہے ایک سریٹ کپڑا تو اس کو آپ کو اس کے سائیڈز میں یہ جوائننگ لیس کے ساتھ اٹیچ کرنا بڑتا ہے اور یہ ساتھ میں یہ والا جو حصہ ہے یہ بھی سیپریٹ سے ملتا ہے رائٹ اور لیفٹ پہ جو ڈالی ہوئے ہیں کلیاں یہ آپ کو سیپریٹ ملتی ہیں یہ ٹرائنگلر شیپ کر جو بازو کا ہے پیچ یہ علیدہ سے اور یہ جو لیس ہے یہ علیدہ سے ملتی ہیں یہ دیکھیں ان سب کو میں لاؤ کے یہ دیکھیں کس طرح سے اسے جوائنن کرنا اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرنچھوٹ لے سکتے ہیں آج کل سمر کا یہ ہیٹ آٹیکل ہے اچھا جی اب یہ میں اس کو بیک شو کراتی ہوں اس کی بیک پہ جزائننگ کود کی گئی ہے یہ دیکھیں اس کا جو ہے نا یہ جو سکن کلر کا بنا موٹیو یہ ایسے ہی کلوٹ پہ بنا ہوا تھا اس کو نہیں اٹیچ کرانے کی ضرورت پڑی تو لیکن اس پہ پلیٹ پورک کیا گیا ہے رائٹ اور لیفٹ پہ پستہ کلر کا فیبرک کے ساتھ اور میڈل میں پینگ کلر کا ہے دیکھیں اور اور اب میں آپ کو شو کرتی ہوں اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کا ہے یہ ہیں فائف بڑے پلیٹس ڈالے گئے ہیں اس پہ اور باٹم پہ یہ بوڈ ڈیزائن ہے اور اس میں جو ہے درمیان میں چوچا ہو رہے جائے گی ٹھیک ہے اور موٹی لگائے گئے ہیں یہ ہے اس کا تو پٹہ بیارہ سا اس کا بھی اس طرح سے جو باٹم کے یعنی پلو کے پیچھ ہیں اور سائٹ پینلز جو ہیں وہ سپریٹ دیئے گئے ہوتے ہیں اور ان کے بھی چارٹر پیس ہوتے ہیں آپ کو تو اگدم سر چکر آ جائے گا دیکھ کے جب آپ سوٹ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو کیا مل گیا لیکن جب وہ بن کے آئے گا تو دل خوش ہو جائے گا اچھا جی یہ ہے ہمارے پاس سویس لون کا فینسی ڈریس یہ آپ سمر کی کسی ویڈنگ وغیرہ ٹینٹ کرنی ہو تو تب کر سکتے ہیں یوزیلی تو وہ اتنی گرمی میں پہنا نہیں جاتا لیکن عید پہ تھوڑا سا دل نکال کے پہننی ہے گا ہمارے پینسی ڈریس اور پیاری پیاری پیچس کلک کریں یہ نیک دیزائن ہے یہ ہے اس کے سلیوز کے بارڈر اور یہ ہے اس کا بارٹم کا بارڈر اس کے ساتھ جو ہے لگائے گئے یہ سلور کلر کی پائپنگ اس کا بھی جو بیک پہلے میں آپ کو شروع کر لیں بیک پہ اس کا یہ دکھیں پلین تھی بیک تو اس لیے اس کی بیک پہ بیک پہ وی شیپ میں جو ہے نا پلیٹ سٹال لگئے ہیں اگر اس پہ بھی چھوٹی تھوڑی وہ جیسے امروائیڈری ہوتی ہے تو پھر اس طرح کا آپ نہیں کریں لیکن جب پلین ہو بالکل تو اتنے ہیویڈرس کے ساتھ پلین بیک جو ہے نا زیادتی ہے تو اس لیے کچھ نگوشت تو بنتا ہے اب اس کا جو ہے میں آپ کو ٹراؤزر شروع کرتی ہوں ٹراؤزر بیل بارٹم ڈیزائن ہے جیسے ہی سٹٹ ڈال کے اس کو بیل بارٹم شیپ دی گئی ہے اور یہ ہے اس کا ہیویڈی ایمبروائیڈڈ دپٹہ ٹیک ہے پورا سیکونس ورک ہوا ہوا ہے اس پہ یہ اس کے سائیڈ بارڈرز ہیں وہ جس کے یو شیپ میں نہیں کٹ کیا تاکہ جو ہے نا مضبوط رہے اوکے یہ ہے نیکس ہمارا ڈریس یہ بھی سویس لون پہ ہے اور یہ اس کے نیک پہ جیسے نیک کی ایمبروائیڈری تھی ساتھ ساتھ اس کے کناری والی لیس لگائی گئی ہے اور یہ اس کے سائیڈ پینلز ہیں یہ بازو کا جو ہے جزائن بہت ہی خوبصورت کرسک روس جزائن ہے اور نیچے پیچز ہیں اور یہ جو ہے نا دامند میں سلٹس جہاں پہ ہیں وہاں پہ کناری والی لیس لگا کے اور ٹرائیو اینگل جزائن کے جو ہے نا فیبرک کے ساتھ جزائننگ کی گئی ہے یہ دیکھیں جو کلر کام ہوتا ہے سوٹ کے اندر اگر وہ اس کی آپ اس فیبرک کے جزائننگ کریں گے تو بہت ہی پیارا نکل گئے گا اگر اسی کے جگہ اگر ہم اورنج یوز کرتے تو اتنا پیارا نہ لگتا تو اس کی خوبصورتی میں آپ کلر سکونٹ سے یوز کر رہے ہیں ان کا بھی بہت رول ہوتا ہے اور نفاست سے کام کیا جائے تو بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ ہے ہمارا آج کا فورت اور لاسٹ ریس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں یہ ہے اس کی موڈل پکچر جیسے موڈل پکچر میں بنا ہوا تھا اگزیکلی ویسا ہی بنایا گیا ہے اور اس میں آپ اپنی کریٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا ٹراؤزر کا ہے جزائن ٹراؤزر کا ذرا ہٹ کے جزائن ہے بٹنز بھی ہیں اور بلیٹس بھی ہیں اس کی کپری ہے اس کا بھی آپ سکرین چرٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو مست لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ